جو مجھے ماجی کا راستہ ایک ہی بھلا اور راہ راست اور سچی وہ ہے جو سیدھی مزراغوں اور سے دیکھو بھائی جان جیسے درخت پر بیٹھا کٹ بڑھائی گھاس میں کیڑے کو دیکھتا ہے پھر اس راہ کو آزماؤ پرکھو دیکھو آنکھو پرتیاؤ چلو گزرو اور پھر اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے بھائی جان اپنے آپ سے اور کسی سے نہیں کسی اخبار رسالے کولم یا ایڈیٹوریل سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں راستے کا دل راستے کا کوئی قلب ہے کہ نہیں اور قلب چالو بھی ہے کہ نہیں چالو قلب دیکھو بھائیان راستہ تو چالو ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں رک رہے ہیں جھک رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ راستے کا قلب بھی چالو ہے کہ نہیں اگر ہے تو سبحان اللہ فوراں اختیار کر لو مسافت تیہ کرنے لگو اور اگر نہیں ہے تو راستہ چھوڑ دو اس سے اللہ ہو جاؤ حضور میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ گزرا ہے وہ بھائیان عجیب واقعات گزرنے کے لئے ہوتے ہیں گزر گیا ہوگا اس واقعے میں آپ ہی مجھے گھیرتے ہیں آپ ہی مجھے بچاتے ہیں آپ ہی حملہ آور ہیں آپ ہی محافظ آپ ہی سب کچھ خود کوزو خود کوزگر خود گلے کوزا نہیں سر آپ کے دو روپ ہیں آپ ہی مالکنے کے لئے جورش کرتے ہیں اور آپ ہی لپک کر ملافیت کرتے ہیں آپ ہی میری زندگی اور سلامتی کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہی زبا بھی کرے وہ ہی لے سواب الٹا کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ میری نظر کا دھوکہ تھا میرا وہم تھا دیکھو بھائی جان نیوٹن کی فیزیکس تک تو اسے نظر کا دھوکہ یا وہم انسانی سمجھا جاتا رہا لیکن کوانٹر میکینکس کے بعد یہ ذرا مشکل ہو گیا میں تم سے تین مرتبہ کہہ چکا ہوں بھائی جان کہ اگر تمہیں اپنے بابوں کے راہ پر چلنے کا شوق ہے تو سائنس سے گہرا لگاؤ پیدا کرو سائنس سے ساری سائنس سے نہیں تو کم از کم فیزیکس سے یہی فیزیکس لطیف ہو کر میٹا فیزیکس بن جاتی کیا ہمارے بابوں کیا فیزیکس لاتی تھی ہمارے میسٹکس کے پاس اپنے تجرباتی اور آزمائشی عمل کا ایسا فیرم ورک ہوتا تھا کہ جس میں آج کی ترقیافتہ ترین طبیعتی تھیری کو بھی آسانی سے سمیٹا جا سکتا ہے لیکن حضور ان کو معلوم تھا کہ وہ جس رخ پر دنیا میں دو صاحبان علم ایسے ہیں بھائی جان جو عمل کے اکھانے میں اتر کر علم حاصل کرتے ہیں ایک سائن نوسرا سائنٹسٹ دونوں کو اپنی اپنی لیبارٹریوں میں قلعہ بند ہو کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے کسی کتاب سے نہیں اخوار رسالے یا کالم سے نہیں پھر جب لیبارٹری میں ان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے تو الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے وہ بیان نہیں کر سکتے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کا بیان رک جاتا ہے ان کا بیان رک جاتا ہے سائنس دانوں پر اللہ کا یہ کرم ہوا بھائی جان کہ انہوں نے الفاظ چھوڑے اور ہن سے پکڑ لی میتھمیٹیکل ایکویشن میں اپنے کشف کا اظہار کرنے لگے بھائی جان یعنی ہن سے لفظوں سے بازی لے گئے سبحان اللہ لفظ ہن سے سے محترم ہو گیا محتبر ہو گیا خاندانی موچی ہوں میرا باپ غلہ منڈے میں موچی تھا میرا دادا کسور میں موچی تھا اور میرا پڑ دادا وہ اچھی شریف میں جوتے گانٹنے کا کام کیا کرتا تھا خزور کہیں آپ وہ موچی تو نہیں 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 بھائی جان نہیں میں وہ نہیں ہوں وہ بغداد کا موچی یا وہ جھنگ کا موچی یا وہ یزمان کا موچی وہ اور لوگ تھے انہوں نے اپنا بھیج چھوڑایا ہوا تھا میرا تو کوئی بھیج ہی نہیں ہے بھائی جان میں تو بلکہ موچی گری چھوڑ کر زیادہ تر پالیش کا کام کرتا ہوں بھائی جان وہ اس دن حضور آپ ہی مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے آپ ہی نے مجھے بچایا تھا وہ آپ ہی کا وجود تھا جس نے نہیں بھائی جان نہیں میں کہیں نہیں تھا میں تو کہیں بھی نہیں تھا سب ایٹومک لیول پر مادہ اپنے یقین کے ساتھ کسی خاص مقام پر نہیں ہوتا ہوتا نہیں بھائی جان بس ہونے کا ایک میلان سا ہوتا ہے رجحان سا ہوتا ہے بس ایک احتمال کسی صورت ہوتی ہے بھائی جان probability کی mathematical quantities اور ریاضیاتی رقم میں احتمال ایک موج بن جاتی اصل موج نہیں بھائی جان ماں آواز کی لہر یا پانی کی موج ماں دیکھ خیالی سی موج اور ایک بات کا خیال رہے بھائی جان شاگلی بھائی جان شاگلی بھائی جان موسیقی